باب بارہ اس وقت عیسو ثبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا اور اس کے شاگردوں کو بھوک لگی اور وہ بالے توڑ توڑ کر کھانے لگے فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو ثبت کے دن کرنا روا نہیں اس نے ان سے کہا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب دعود اور اس کے ساتھ ہی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نصر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو مگر صرف کاہنوں کو یا تم نے تورت میں نہیں پڑھا کہ کاہن ثبت کے دن حیکل میں ثبت کے بھی حرومتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو حیکل سے بھی بڑا ہے لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ ہم پسند کرتا ہوں تو بے قصوروں کو قصروار نہ ٹھہراتے کیونکہ ابن آدم ثبت کا مالک ہے اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت خانہ میں گیا اور دیکھو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا انہوں نے اس پر الزام لگانے کے ارادے سے یہ پوچھا کہ کیا ثبت کے دن شفا دینا روا ہے اس نے ان سے کہا تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور ثبت کے دن گڑھے میں گر جائے تو وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے پس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بھی بہت زیادہ ہے اس لئے ثبت کے دن نیکی کرنا روا ہے تب اس نے آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا اس نے پڑھایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانند رفت ہو گیا اس پر فریسیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاب مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کریں ایسو یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس نے سب کو اچھا کر دیا اور ان کو تعقید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا تاکہ جو ایسیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چھنا میرا پیارا ہے جس سے میرا دل خوش ہے میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا اور یہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا یہ نہ جھگڑا کرے گا نہ شور اور نہ بازاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا یہ کشلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا جب تک کہ انصاف کی فتح نہ کرائے اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گوگے کو لائے جس میں بد روح تھی اس نے اسے اچھا کر دیا چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کیا یہ ابن دعود ہے فریسیوں نے سن کر کہا یہ بد روحوں کے سردار بالزبول کی مدد کے بغیر بد روحوں کو نہیں نکالتا اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا جس بات شاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا پھر اس کی بات شاہی کیوں کر قائم رہے گی اور اگر میں بالزبول کی مدد سے بد روحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں پس وہی تمہارے منصف ہوں گے لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بد روحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بات شاہی تمہارے پاس آ پہنچی یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زور آور کو نہ بادلے پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بھی کھیرتا ہے اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو ماف کیا جائے گا مگر جو کفر روح کے حق میں وہ ماف نہ کیا جائے گا اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے ماف کی جائے گی مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے ماف نہ کی جائے گی نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے فل کو بھی اچھا یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے فل کو بھی برا کیونکہ درخت فل ہی سے پہچانا جاتا ہے اے صاحب کے بچوں تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی مو پر آتا ہے اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھے چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راستباز ٹھہرای جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصور وار ٹھہرائے جائے گا اس پر بعض فقیوں اور فریسیوں نے جواب میں اسے کہا اے استاد ہم تس سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں اس نے جواب دے کر ان سے کہا اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونان نبی کے نشان کے سبب کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا کیونکہ جیسے یونان تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا نینو کے لوگ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے یونان کی منادی پر توبہ کر لی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونان سے بھی بڑا ہے دکھن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلمان کی حکمت سننے کو آئی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلمان سے بھی بڑا ہے جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھوٹتی فرتی ہے اور نہیں پاتی تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا آراست پاتی ہے پھر جا کر اور سات روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں اور اس آدمی کا پشلا حال پہلے سے بھی بتر ہو جاتا ہے اس زمانے کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا جب وہ بھیڑ سے یہ کہی رہا تھا کہ تو دیکھو اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تُس سے بات کرنا چاہتے ہیں اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مزی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے